میرے ناکھ شسید کری ہے اور میرا طالب بہر حمد ہے میں اس وقت سعودیہ رکھ کے شہر میں موجود ہوں میرے اپنے ہی سنت سے اس سوال ہے کہ کیا آپ کی مدین شریف حاضری کی بران کبھی شب برات آئی ہے اس کے بارے میں کچھ لشاہ فرما دیں صدر محبوب خوئی باہ میں ایک بار ملی تھی مجھے جدہ شریف میں ایک بار مجھے تین شب برات ملی تھی تین شب برات تین یعنی اس کے کچھ نہ ہوئی لمحات یعنی مدین شریف سے جیسے واپسی ہوگئی اب جدہ شریف پہنچا میں جدہ شریف میں سمجھو سورج گروہ ہوا اور وہ اس دن چودہ شعبان تھی اب سورج گروہ ہوا شب برات داخل ہوئی اب میری فلائٹ ہے یوں مجھے کچھ لمحات چوتے شب برات کے جدہ شریف میں ملے اب میری فلائٹ جو تھی وہ دوبائی کی تھی دوبائی میں کوئی اجتماع میں شرکت تھی تو وہ میں اڑ کے آگیا دوبائی یہاں کچھ بیان وغیرہ کی ترقیق وہاں شب برات دوسرے دن تھی چاند کا فرق تھا مدینے کا اور دوبائی کا ٹھیک ہے نا پاکستان کا دو دن کا فرق تھا تو وہاں مجھے شب برات دوبائی میں شان و شکت کے ساتھ ان مانو کر ملی بیان اور جو اب سے ترقیق ہوتی وہ ہو سکتا ہے نوافل اور یاسن شریف کا بھی ہوا ہوگا کوئی سلسلہ اب بھول گیا ہوں میں کافی سال ہوگئے اب میری پھر فلائٹ تھا چودویں پاکستان میں شب برات میں شرکت کرنی تھی مجھے خجی گرون میں ان دن اجتماع ہوتا تھا یہ گل بہار خجی گرون بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کا آج بھی مجمع ہے دعوت اسلامی کے جو بہت بڑے اجتماعات ہوتے تھے ایک بہت بڑا اجتماع تو سالہ نہ ہوتا تھا ایک بہت بڑا اجتماع شب قدر انہیں کہہ ستائیس میں شب ہوا کرتا تھا اور ایک یہ بڑا اجتماع یہ شب برات میں ہوتا تھا تو اس میں شرکت تھی ملی تو الحمدللہ اس میں حاضر ہی ہو گئی یوں مطلب مجھے تین شبیں برات یہ شاید ہی کسی کو ملی ہو اس طرح یہاں ایک سوال ذہن میں آرہا کرلو یہ نامہ اعمال تبدیل ہونے والا جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ نیا نامہ اعمال اب کونسی رات میں یہ سوال اب کیا میں ارز کروں آپ مفتی صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ اب تین شب برات میری میرا نامہ اعمال تک کیا ہوا نزول بلائکہ اس میں مطلب کوئی پڑا نہیں ہے لیکن اللہ تعالی قادر و قیوم اب جیسے کہ ہم شب برات آ رہی ہے دو منٹ رہے گا چار منٹ رہے گا حالانکہ پنجاب میں آ چکی تھی کبھی کیا دے گھنٹے پہلے آ گئی ہوگی کہیں پون گھنٹے پہلے پاکستان میں آ گئی ہوگی کہیں مطلب ہماری شب برات بابول مدینہ میں شروع ہو گئی سورج ڈوبیا اور اس طرح سے علاقے بابول مدینہ میں معاف کیجئے پاکستان میں ہے یہ بلوچستان کے کچھ علاقے اونچائے والے ان میں شب برات شروع نہیں ہوئی سورج لیٹ غروب ہوتا ہے تو وہاں وہاں کے حساب سے ہی اس کے فضائل جو ہیں وہ مرتب کیے جائیں گے کہ بابول مدینہ میں شب برات آ گئی تو ساری دنیا میں اب وہ شب برات کے فضائل ہر ایک کو حاصل ہوں گے یہ تو ضروری نہیں یہ ظاہر ہے یہی بابر رمضان و اگرہ کے حوالے سے بھی شیطان قید ہو جاتا ہے ازاد ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ عرب شریف میں پہلے نظر آ گیا یہاں بعد میں نظر آیا تو جو جس علاقے میں ہوتا ہے بظاہر یہی ہے کہ اس علاقے کا ہی لحاظ ہوتا ہے ظاہر اس کے بگر حل ہی نہیں ہے نا ونہ یہ کہ بابول مدینہ میں روضہ افطار ہو گیا تبکہ ساری دنیا روضہ افطار کر لے یہ چاند نظر آ گیا مدینہ منورہ میں ایک دن پہلے تو کیا یہاں سے ہم پر روضہ فرض ہو گیا ہمارے تیس دن ہوئے ان کے انتیس کا چاند ہوا تو کیا ہم روضہ رکھیں گیا تیس شابان کا فرض ہو گیا جیا فرض نہیں ہوا روضہ ورنہ تو یہ لاغوں مسلمان کروڑوں مسلمان گناہ دار ہو جائیں گے انہوں روضہ نہیں رکھا مرض ہو گیا تو اس کی طرح سراحات ہی موجود ہے نصر قرآن پاک میں ہے فمن شہیدہ منکم شہرف اللزم جو یہ مہینہ پائے وہ اس میں روضے رکھیں حدیث پاک میں ہے سومو لیرویتی ہی و آفترو لیرویتی ہی چاند دیکھ کر روضہ رکھو چاند دیکھ کر افتار کرو یعنی چھوڑو ماشاء جزا کرو چاند پر ہی نظام رہے رمضان شریف کا یہ جو بازوں کے کیلندر کے بھی نظام ہوتے ہیں کیلندر سے نہیں چلے چاند یہی شب برات یہی ستائیسویں رات یا لیلت القدر کا تو خیر رہا ستائیسویں رات شرط ہی نہیں ہے لیلت القدر اس میں تے ہی نہیں ہے کہ ستائیسویں رات ہی کو ہوگی پندرہ بھی شب برات آ جانے آج کے لئے بھی بزرگوں کے اقوال ہیں کہ پندرہ شب برات یہ شب قدر ہے یہاں یہ بھی اقوال ہے ہو سکتا ہے آج شب قدر بھی ہو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے نشاء اللہ عز وجل